اگر آپ ولوگ کر چکے پہلے تو آپ کو ریڈی بتا ہوگا لیکن اگر آپ ولوگنگ شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ولوگر کی زندگی میں ایسا مقام آتا ہے کہ جب آپ کو سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ آپ کیا ولوگ کریں مطلب آپ کی جو ڈیلی لائف ہے ڈیلی روٹینز ہیں وہ آپ ریڈی شیئر کر چکے ہوتے ہیں وہی سیم چیز آپ کی زندگی اتنی ہیپننگ نہیں ہوتی تو پھر یہ سوال پیدا ہونے لگتا ہے کہ کیا دکھائیں مطلب کیا ولوگ کریں اور ولوگ کرنا بھی ضروری ہے اور ولوگ کرنا کیوں ضروری ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں لیکن فیلحالہ بھی چل کے دیکھتے ہیں کہ روزانہ کی لائف ایک سنڈے کے دن کیسی لگتی ہے تو باہر سچویشن ایسی ہے کہ اب بھی پڑھ رہے ہیں ہلکی ہلکی برف اور یہاں سب انتظار کر رہے ہیں ناشتے پر میرا چلی تیرا انتظار کر لیا ہاں ابھی ابھی سوک کر رہے ہیں ہاں تو انتظار میں کیا آج آئے آئے پرانٹے اور وہ بھی آلو اور مولی کے تو ایکشلی میں پتا کہ آپ کو چاہ رہا تھا آپ سے کہ ذلفی بھائی کی دیر ہے مجھے اتنے میسج آتے ہیں کہ ذلفی بھائی کیوں ولوگ میں نہیں آتے اور اگر آپ ذلفی بھائی ولوگ میں نہیں آئیں گے تو آپ ولوگ نہ بنے اور میں کہہ کروں یا آپ ان کو کہیں کہ اپنا لگ سے چینل بنے اپنے سن کو پہلیں بھائی کی اچھا وہ آج کلبسنا کام 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 کیا ہے ابھی کہ رہے ہیں ابھی بھائی کی دیر ہیں ابھی بھی کام پہ ایک تو وہ بندہ نے مجھے گیا کہ وہ اپنے بھائی کی ملtyونیر بنل tutti نہیں آپ ہم بہت ہے نہیں vi rjescies ابھی بھائی اختالنے زدگیں تو انتهت ہیں جی نا میرا بچے یہ کیا ہے یہ بی بی تو ساتھ ہے مریش کائچار اور پراتھ ہے دودھ پانی اور باقی ہم ساتھ آئی ربی اب ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتی ہے نا آپ نے بھی پراتھا کھانا ہے میں نے سوچا باہر نکل کے نا ہلکی ہلکی جو برف پڑ رہی ہے نا بلکل ہلکی سی تو اس میں کھڑے ہوکے اس برف میں کھڑے ہوکے میں آپ سے بات کرتا ہوں تو میں یہ کہہ رہا تھا ولوگ کرنا کیوں ضروری ہے اگر آپ آلریڈی ولوگنگ شروع کر چکے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہوگا کہ آپ پر ایک قسم کا پریشر پڑ جاتا ہے کہ آپ نے ولوگ ضرور کرنا ہے اور وہ پریشر ہوتا ہے ایکسپیکٹیشنز کا جو آپ کی ویورز آپ کی طرف لے کے آتے ہیں اور یہ ایکشلی مطلب میں شکایت نہیں کر رہا یہ بہت اچھی بات ہے بہت محبت ہوتی ہے آپ کی جس کی ہوئی جیسے یہ ایکشلی ایکسپیکٹیشنز بھی بڑھتی ہیں تو اگر جیسے ابھی میں ولوگ نہیں کرتا کچھ دن دو تین دن گزرتے تو مجھے میسے جانے شروع ہو جاتا حالانکہ میرے مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے بہت زیادہ ویورز ہیں لیکن جتنے بھی ہیں بہت اچھے ماشاء اللہ پیارے ہیں تو فوراں میں میں میسے جانے لگتے ہیں کہ ولوگ کدھر ہے ولوگ کدھر ہے تو ایک تو وہ ایکسپیکٹیشنز ہے پھر یہ کہ جب کچھ دن گزر جاتے ہیں تو آپ کو خود ہونے لگتا ہے کہ آپ ولوگ ڈالنا ہے کیونکہ یوٹیوب کا جو آلگریتم ہے یا جو بھی سوشل میڈیا کے پلیفائر میں وہاں وہ ایک جن کی طرح ہے ایک بلا کی طرح ہے مطلب کہ آپ نے ان کو جتنا کھلانا ہے وہ آپ کو خوش رکھیں گے تو اگر آپ زیادہ زیادہ ویڈیوز یا ولوگز ڈالیں گے تو وہ ان پر اپنے اشتہار وغیرہ دکھا سکتے ہیں جس سے ان کو بھی پیسہ ملے گا اور وہ پھر آپ کو بھی اس میں خوش کرنے کوش کریں گے آپ کو بھی نواز دیں گے تو آپ کو جو کنٹنٹ ہے وہ زیادہ زیادہ پھلانے کوش کریں گے تو آلگریتم کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ولوگز یا ویڈیوز یا زیادہ ڈالیں لیکن اب ہم لوگ جو پاکستان میں نہیں رہتے یا انڈیا میں نہیں رہتے تو ہماری لائف بہت زیادہ ہیپننگ نہیں ہوتی یا میری نہیں ہے اٹلیسٹ پاکستانوں مجھے لگتا ہے جن کے ولوگز میں دیکھتا ہوں پاکستان میں یا میں خود بھی پاکستان میں رہے آپ کے لئے باہر جانا اور لوگ کے ساتھ انٹریکٹ کرنا یو یار دوست محلے دار صاحب میں تو ان کو ولوگ میں لے کے اور پھر صاحب کچھ اس کے اردگید ایک ویڈیو بنا دینا بہت آسان ہے یہاں ایسا کوئی سین ہے یہاں ایکشلی گھر سے باہر جانا ایک ایمنٹ ہوتا ہے مطلب آپ نے پوری طرح تیار ہو کے پھر باہر نکلنا ہوتا ہے تو وہ ایک ایمنٹ بن جاتا ہے تو یہ نہیں کہ آپ ایسے ہی رینڈم لی ہر وقت نکلتے ہیں اور نہ ہی آپ جا کے محلہ شاہ اللہ یا اس طرح کا کوئی کلچر نہیں کہ آپ ادھر جا کے ایسے لوگ کو ولوگ کرنا شروع کر دیں اس کی اجازت بھی نہیں ہے پرائیویس ایشوز اور یہ وہ سب کچھ تو ولوگ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے یہاں پچھلے ولوگ میں کہہ رہا تھا کہ سردیاں جو ڈیلے ہوگی ہیں تو سردیاں افیشلی اب آگئے جو تو اب ناروے میں سردی کا سیزن شروع ہو گیا ہے اور اس کا مطلب یہ کہ اب جو کچھ دن ہیں یا کچھ مہینے ہیں جو وہ بہت زیادہ سرد بھی ہوں گے اور تھوڑے سے نا ڈپریسنگ بھی ہو جاتے بہت سے لوگوں کے لئے لیکن دسمبر تک جو ہے نا جو کرسیمس کی وجہ سے وہ بہت خوبصورت ماہور ہوتا ہے لائٹنگ ہوتی ہے ڈیگوریشنز ہوتی ہیں اور بہت موزات ہے تو وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے اب یہ دن کے دو بجے ہیں اور ہندیرہ دیکھیں کتنا پڑ گیا ہے آئرہ نے پراتھے تو نہیں کھایا تھے تو اب اپنا کھانا کھا رہی ہے نا آئرہ نم نم کری ہو نم نم کری ہو تو اب یہ ہے چائے کا ٹائم چائے کے ساتھ کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی ہونی چاہیے یہ ساری آئرہ کین کو زیادہ کھوڑ دیں یہ ہماری ہے ہموں کی گئی ہے انہوں نے بسکوٹ لے گئے نہیں مجھے تو بس یاد آیا تو میں تو لے آیا مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ چائے پی رہے ہیں پر یہ انہوں نے روٹی کھا دیئے چلے ہاں میری چائے پی لیں نہیں میں تیری نہیں پیلے نہیں آپ نے بسکوٹ جو ہے میری چائے میٹ بول ہے نہیں میری بسکوٹ جو ہے تھوڑی ہے نا میری جو رج ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے بہت سیزن ہے بہت دور تک جائے گا یہ سفر اور رات کو میں نے شروع کیا ہے اسیز جو کہ انڈیا ہے کالی کالی آنکھیں وہ میں نے کہلے دیکھنا ہے کیونکہ یہ ایک میں نے کہلے بھی دیکھتی ہوتی ہے نا کیونکہ ہر وقت ہم ساتھ نہیں ہوتا ہے جیسے میں کام پہ جا رہا ہوں تو اس ٹائم میں بھی دیکھ لیتا ہوں کبھی بھی دوڑا دوڑا تو وہ اپنے آپ کو بترینڈ فیل کر رہی ہے لیکن وہ کالی کالی آنکھیں جو میں اکے لے دیکھ رہا ہوں اور بلیک لسٹ ہم دوڑا مل کے دیکھ رہے ہیں آپ کون سا سیریز دیکھ رہے ہیں اور امی جو دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے وہ ہر جیو کا ہے میرے ہم نشین نیٹ فلکس پہ نہیں ہے ایرہ آپ کلابازیاں لگا کے ادھر سے ادھر چلی جاتی ہے ایرہ بچاریاں اب تھگی ایسے اس کو سبج نیاری ایسے سیدھا ہوں جو دیکھ رہے ہیں چکر liaison دیکھ رہے ہیں حو line خل está سلو کرok ایرہ آپ کو مجاتی پہنیاں ایجیر обнаруж آespère ناگ بلو شکم اللہ کا کاش ہو جائے ایسا سلاتنے ناب کو بھی ہے نا جی تو that's how a lazy sunday looks like میں آراب سے در بیٹھ کے ہم ویلوگز بیرا دیکھ رہا ہوں ٹک ٹاک وغیرہ کچھ اپلوڈ کر رہا ہوں بوبکر ادھر اپنے موبائل میں گصا ہوا ہے آئرہ سونے گئی ہے اور سبین آئرہ کے ساتھ ہے باقی کوئی نہ کوئی در ادھر کام کر رہے تو ابھی ایسے نا سوڑی سوستی ہو رہے دلی چارہ پھر سو جائے اور یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ صبح کام پہ پھر جانا میں نے جانا ہے بکر کے چھٹی ہے وہ ہوش ہو رہا ہے یہ ایسے تو پھر سمجھ نہیں آتی بلوگ کیا کریں کچھ حیال سے سپیشل کرنے کو ہوتا نہیں اندھیرہ ہو گیا تو آر ایڈی ابھی چار بھی نہیں ہوئے ابھی پونے چار ہوئے ہیں ہم کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ لوگوں کی فرمایشیں ہیں کہ آپ کے بغیرر ولاغ مکمل نہیں ہوتا بکر جب سونے گیا تھا تا مندیرہ تھا جب بکر اٹھا تا مندیرہ ہو چکا ہے آپ پھر سوچ لیں زندگی تیری اندیرہ ہے پس اب تھوڑی دیر تک زلفی بھائی بھی آنے والے ہیں پھر زرہ ان کو تنک کرتے ہیں افزری آگے جے افزری آگے ہاں جی زلفی بھائی ہم کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ لوگوں کی فرمایشیں ہیں کہ آپ کے بغیرر ولاغ مکمل نہیں ہوتا صدقے جاؤں تو کدھر ہوتے ہیں آپ لوگ کہہ رہے ہیں آپ شاید کام کر کر کے ملیونیر بننا چاہتے ہیں آپ مطلب کیا کرنا چاہتے ہیں بس دوا کریں بیٹھے پٹھائے بنجیں پھر تو ٹھیک ہے بیٹھے پٹھائے تو کوئی ہی بنتا نا بس ٹھیک ہے پھر کام کرنے دے مجھے بلاغ میں بھی آیا گا بس آگیا انہیں دیکھیں یا پر اپنا چینل شروع کر رہے ہیں ہمیں نہ کیوں وہ لگتنگ کرتے ہیں چلے میں اپنا چینل شروع کرتا ہوں جب آبے میں پلان بنا رہا ہوں تو ابھی آپ کام سے آئے ہیں ہیں نہیں سکنا کیا اچھا کام سے آئے ہیں میں دیکھا تو ادھر بیٹھے ہوئے کورنے میں لیکن ہاں کام سے نہیں آئے کال ہوں گئے ہوئے تھے کابن ٹور پر کام والوں کے ساتھ کچھ مشکو کر رکھتے کار رہے تھے یہ لینڈی پوری ہوئی ہے مشکو کر رکھتے ہیں آپ کہاں مرے گا یہ ہوتی ہیں نیک بینیاں جو شوہروں کے پاؤں دباتی ہیں یہ ایسی بینیاں سیدھی جنت میں جائیں گی کیمرہ آنے ہوگا تو انہوں نے پاؤں پکڑے لیے پہلے نہیں پکڑے تھے ہر ٹائم دباتی ہوں ہر ٹائم دباتی ہوں تو شوہر تو آرہے دی جنت میں آنا تو شوہروں کو کیا کرنا چاہیے شوہروں کو کیا کرنا چاہیے انجائے کر رہے ہیں نا اچھا ہم آپ کو دعای دے رہی ہیں ایسی بڑی چیز ہوں دی ایسی بڑی چیز ہوں دی دعا سے بڑی چیز کیا ہوں سکتی سیئے وہی اسی پہ ترہائیں اٹرہمری کونسی بات ہے استغفر اللہ اور بکر کا کیا فرض ہے بکر کا فرض ہے کہ بڑکا آنا یہ بھی جمالوں کا کردار ادا کرتا ہے ہم نے کہا کہ سٹ نہیں ہندی ہے ہان جی یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ شٹ میں نے پہنی ہے یہ مجھے آئرہ نے دی تھی فادرز ڈے پہ فادرز ڈے ناروے میں ہوتا ہے ایکشلی پچھلے سنڈے کو تھا جب پاکستان فائنل ہارا تھا ورلڈ کپ کا لیکن تب مجھے یہ فادرز ڈے پہ ملی تھی ولوگ میں اس لیے نہیں آسکتا کیونکہ میں نے ولوگ حتم کر دیا تو اس کے بعد مجھے گفت ملا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ گفت دیں گے مجھے تو آئرہ کی طرف سے ایز ای فادر مطلب یہ میرا پہلا فادرز ڈے تھا تو بہت خوشی ہوئی جو لوگ مجھے ٹک ٹاک پہ فالو کہہ رہے ہیں جو مجھے انسٹرگرام پہ فالو کہہ رہے ہیں ان کو تک آرہی پتا چال چکا تھا لیکن جو نہیں کہہ رہے مطلب جا کے جلدی سے کہہ رہے ہیں فالو کچھ نہیں ہوتا ویسے تھوڑی دیر پہلے ابھی ہم سوچ رہے تھے کہ جو بیبی کرالنگ ہوتے ہیں بیبی جو کرال کرتے ہیں مطلب جس کو پاؤں کے بل چلنا پیٹ کے بل چلنا یا کیا کہتے ہوں گے اردو میں ایکچلی اس کا کوئی ورڈ ہے یا نہیں کیونکہ پنجابی میں تو ہے پنجابی میں تو ہم کہتے ہیں نا کہ مطلب گودھریاں چلنا تو وہ گودھریاں چاہ رہے ہوتے ہیں اس کا نارویجن میں بھی ہے کھرابے کرنا کرالنگ کرنا انگلش میں ہے تو کوئی سپیسیفک ورڈ ہے اردو میں یا نہیں اگر آپ کو پتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا ہمیں تو یہی نظر آ رہا تھا رینگنا یا پیٹ کے بل چلنا لیکن مطلب یہ تھوڑے ہے نا سادہ سے لگ رہے ہیں آہ مطلب تو اگر کوئی اور سپیشلس کے لیے ورڈ ہے اردو میں تو پلیز ضرور بتائے گا ہمیں نہیں پتا چلا ابھی لگ رہا ہے کھانا اور آج کھانے میں کیا ہے کل کا کل کا کھانا ہے تو آج اتنا لیزی سنٹے تھا کہ کھانا بھی نہیں بنا گئرنے کل کے کھانے میں کیا تھا چنا گوشت چنا گوشت اور اب نان یہ آج کے نان تو ویسے بھی کھانا پھینکنا تو نہیں چاہیے تو اس کو دوبارہ استعمال کرنا چاہیے دو دن قسم کے سالن ہو جائیں گے کل والا پلاو بھی ہے تو مطلب وہ کافی ہے ہم سب کے لیے آو جی امبا جی سارے بندے دو جے دن کھانا ہوں نہیں تو ہم بھی کھاتے ہیں ہم نے کب کھانا نہیں کھانا بلکہ کھانا چاہیے کیوں شرم آرہی جائے بہت دنوں بعد ہمیں بلا گئے تو شرم آرہی ہیں نہیں نہیں یہ گل نہیں آرہی پھر کونسی بات ہے کتے کتے تو بلا کرنا بس ہنو کڑی شرم آرہی گلہ کھانیاں پا نہیں جائے اصل میں آج کا بلا تھا میں یہی بتانی کچھ کر رہا تھا کہ کبھی کچھ نہیں ہوتا بلا کرنے کے لئے ہمارے پاس تو پھر ہم کیا دکھائیں تو آپ کو کیا لگتا ہے بلا کرنا مشکل ہے کہ سان ہے نہیں ہے تو مشکل ہی کہ کم تھی آکھر بلا کرنا نہ آخرے باہر نکلنا نہ کھا رہی اور پھر بندہ مطلب کیا دکھائے تو آگے تو کبھی کچھ کہیں کوئی پروگرام بنا آبار جانے ہی کا یا کچھ ایونٹ ہو یا کچھ اس طرح کا تو پھر چلو ٹھیک بندہ کرتا ہے ہم مزہ بھی آتا ہے لیکن ایک گھر میں مطلب آپ بتائیے کہ اگر آپ کو ایسا اچھا لگتا ہے کہ ہم جو بھی گھر میں کرتے ہیں نہیں کرامج بھی سارے موڑے بناتے ہیں مادر ہی سارے لیکن سانے کو حجہ نہیں ہو سکتا نہیں اس لئے وہ میں بات کرتا ہے کہ پاکستان میں تھوڑا سا ایزی ہے اس لئے کہ آپ ایسے اٹھ کے باہر نکل جاتے ہو آپ کے یار دوست آس پاس کی لوگ شامل ہو جاتے بلاگ میں تو یہاں اس طرح کا کلچر نہیں ہو میں کوئی اتنا سوشلائز بھی نہیں کرتا مطلب میرے کوئی اتنا زیادہ دوست نہیں ہیں کیا کریں گے کس نے منع کیا آپ میرے حال ہے وہ بکر ولوگ آگے سے کیا کریں کہ اس چینل کو سوالے گا تو آپ اپنا چینل خود بنا دے آپ اپنا چینل خود بنا دے نہیں کونی بنا دے اپنا چینل خود بنا دے ہم ہمارے کھانا کھانے سے پہلے آئرہ کو کھانا کھلایا جائے سارے ملک آئرہ کو کھانا کھلا رہے ہیں میں نے طلب کام ہے مہی بے محبتہ سچیاں یہ گو بی کا پلاو بنایا تھا مینے کال بہت مزدار تھا پر میرا دل آج میں نا نہیں کھاؤں نہیں تھوڑا سے پلاو بھی کھائیں پلاو مجھے بہت پسند ہے بریانی بھی پسند ہے یہ جو لڑائی ہوتی نا پلاو بریانی کی میں اس میں شامل نہیں ہوں جب ان کو بھوک لگتی ہے تو ان سے دور دور رہنا چاہے ہیں نہیں مجھے بھوک نہیں لگی بس ایسے تھوڑی سسٹی ہو رہی ہے سسٹی بھوکی ہو جاتا میں نے پراتھا کھایا پورا ہے پراتھا کھایا ہے پراتھا کھایا ہے چھائے پیئے بسکوٹ لئے پراتھا کھایا ہے ہالو ہائی 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 آج آپ نے سارا دن کیا کیا میں نے کچھ خاص نہیں کیا ہم نے بھی کچھ خاص نہیں کیا کیونکہ آج لیزی سکنے تھا تو موسم بار سرد ہونے لگتا ہے برف شرف تو پیزر ہے بس سرام کریں بس سرام کریں او برفی آگئی میدان میں آپ برفی کی حیرت نہیں ہیں ہے نا کس کے لئے آشا ہے اببکر اببکر نہیں ہتم کرنی ہے نا بے ہلکی ہلکی برف پڑی ہوئی آپ کو ابھی بھی نظر آ رہی ہے محکمہ موسمیات کی پیش گئے مطابق صبح اور برف پڑے گی اچھا میری میری اپ کے حساب سے تو ونسٹے کو پڑھ رہی ہے صبح نہیں پڑھ رہی ہے اگر صبح پڑھی نا تو آپ نے اپنی اپنے انسٹال کر کے کوئی اور اپ کرتے ہیں ٹھیک ہے میں نے سچا کہ آج کا ولوگ یہاں پہتم کرتے ہوں اور میں آئیرہ اندر آئی ہے آج کی ولوگ کا انڈ کرنے ٹھیک ہے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ولوگ دیکھا اور جنہوں کو ولوگ پسند آیا آپ لائک کریں شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں آئیرہ بھی آپ سے کہہ رہی ہے سبسکرائب 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 اپنا بہت ہے رہی ہے بہت حوش رہی ہے شاد رہی ہے جیتے رہی ہے اور دوسرے کو بھی جینے دور ہمیں اپنے دعاوں میں ضروری یاد رکھئے گا اوکے خدا پیس بائی بائی آئیرہ بولو بائی 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 موسیقی 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 موسیقی